ایک دن بھی نہ گسرہ افغان سطر نے بڑا یوٹان لے لیا عام واحدے کی اہم شرط سے پیچھے ہٹ گئے طالبان کے پانچ ہزار قیدیوں کی رہائی کا کوئی باعدہ نہیں کیا معاملے کو اجندے میں شامل کیا جا سکتا ہے اشرف غنی کا موقف هیچ نو تاود برلیہ هایی پنج ہزار بندی وجود ندار تقاضی شده جزی مزاکرات جزی از جندہی مزاکرات ایتم قرار گرفتن بیگن دو همی ایک پہلا اور توس قدم تھا ایک مستقل امن کی طرف اس سے آغاز ہوگا ایک انٹرا افغان ڈائلوگ کا اب آزمائش آئے گی قیادت کی کہ کیا افغانستان کی جو قیادت ہے وہ اس پیش رفت کے لیے کتنی لچک دکھاتی ہے امریکہ طالبان معاہدہ امن کی جانب ٹھوس قدم افغان دھڑوں میں مزاکرات کی راہ ہموار ہوئی اب افغان قیادت کا انتہان ہے کہ وہ کس قدر لچک کا مظاہرہ کرتی ہے معاہدے میں پاکستان کے کردار کو پوری دنیا نے سراہا شام حمود قریشی کی پریس کانفرنس افغانستان میں عام طالبان اور افغان قیادت کے مزاکرات سے ہی ممکن ہے معاہدے کا مقصد امریکی موجودگی کو جواز فراہم کرنا ہے ایران نے معاہدہ مسترد کر دیا نوبل پیس پرائز فور پی ایم امران خان ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ افغان عام معاہدے میں اہم کردار بھارت سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے اقدامات قابل تحصیل سوشل میڈیا پر وزیراعظم کو امن کا نوبل انام دینے کا مطالبہ اسلام آباد میں نے کمیشل شہر بنانے کا منصوبہ وزیراعظم امران خان بغیر پروٹیکول نیو بیو ایریا جائزہ لینے پہنچ گئے حکام کی جانب سے بریفنگ دی گئی کرونا وائرس کو روکنا حکومت کے لیے بڑا امتحان کل سے سات مارچ تک پاک افغان چمن بورڈر بن کرنے کا فیصلہ نوٹیفیکیشن جاری تفتان بورڈر آٹھ فی روز بھی بن ایران سے آئے مزید پانسو دس زائرین پاکستان ہاؤس منتقل سکریننگ کا عمل جاری کرونا وائرس علاج معالجے کے لیے حکومتی اقدامات پیڈرل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کو کرونا ٹریٹمنٹ سینٹر بنانے کی منظوری پنجاب حکومت کا بھی کیڈنی سینٹر راولپنڈی کو کرونا ہسپتال میں بدلنے کا فیصلہ کرونا سے ہلاکتیں جاری چین میں وائرس مزید پینتی زندگیاں نکل گیا مجموعی تعداد دو ہزار آٹھ سو ستر تک پہنچ گئی ایران میں بھی گیارہ امباد امریکہ آسٹریلیا اور تھائلنٹ میں بھی پہلی موت آج کی گھر سے پاکستان سے باہر جانے والا میاں نواز شریف صاحب کی شکل میں جو وی آئی پی قیدی ہے اس کو پاکستان واپس لانے کا وقت آن پہنچ ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آب برطانیہ کو لکھنے جا رہی ہے کہ ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کیا جائے حکومت کا نواز شریف کو ڈیپورٹ کرانے کے لیے برطانیہ کو خط لکھنے کا اعلان سابق وزیر عظم کی وطن واپسی کا وقت آگیا افغان آمن واحدہ قوم کے لیے خوشخبری امران خان کے نظریہ کی جیت ہوئی فردوس آشکابان کی پریس کانفرنس بات ہے کہ پہلی مرتبہ حکومت نے پانچ روپے کم کی ہیں ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ چھ ساتھ آٹھ روپے بڑھائے پچاس پیسے ساڑ پیسے کم کر دیے کچھ اور کمی ہونی چاہیے مہنگائی کے اوپر بھی کمی ہونی چاہیے جس طریقے سے پیٹرول پر پیسے گرائیں اسی طریقے سے مہنگائی کے حوالے سے بھی ان کو سوچنا چاہیے نہیں ہے کوئی اچھا ریلیو نہیں ہے اگر اس کو کم کرنا چاہیے تو کم سے کم ہسی روپے نوے روپے تو کم سے کم لانا چاہیے پیٹرنیشنل جو ہے وہ تو بیس پرساند سستہ ہوا ہے اس کے ساتھ سے تو انیس بیس روپے بنتا ہے ایک امزیر آدم صاحب نے تو پندرہ روپے کہا تھا پیٹرل ڈیزل پانچ روپے لیٹر سستہ ریلیف ناکافی قرار کمر توڑ مہنگائی نے زندگی عذاب کر دی حکومت عالمی منڈی کے مطابق پیٹرولیا مسنوات کی قیمتیں کم کرے شہریوں کا مطالفہ پانچ روپے میں کیا فرق پڑتے ہیں پہلے کتنے تھا ساٹھ پہنچ سٹھ میں تھا جب انکریز کرتے ہیں بڑھاتے ہیں تو ساتھ آٹھ روپے بڑھاتے ہیں جب کم کرتے ہیں تو صرف پانچ روپے پانچ روپے کم کرنے سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا پندرہ سے بیس روپے پر لیٹر ریلیف دیتے کیونکہ پانچ روپے تو جانے کچھ بھی نہیں ہے پانچ نہیں دس روپے تو ہونا چاہیے ہے نا حکمت تو بڑھانے میں تو جلتی کرتے ہیں بڑھاتے دس روپے کم ایک روپے کرتے ہیں تو پھر لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بہت پیٹرول کم ہو گئے پانچ روپے دو روپے ایک روپے سستہ کر کے بیس روپے زیادہ کرنا یہ تو زیادتی ہے نا پانچ روپے نہیں اور زیادہ سستہ ہونا چاہیے پانچ کی جگہ دس روپے ہو پندر روپے ہو تو لوگوں کو کافی ریلیف مل جائے گا نہیں نہیں زیادہ قیمت کم ہونا چاہیے بلکل کچھ بھی نہیں ہے یہ ان کے موں میں زیرے کے برابر ہے پٹرولیوم اسنوات کے بعد الپی جی بیس سستی فی کلو قیمت بارہ روپے اکتر پیسے کم کر لی گئی نوٹفیکیشن جاری ملک کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے سخت فیصلے کرنا پڑے آنے والے دنوں میں معیشت بہتر ہوگی عالمی ادارہ پاکستان کی موشی پالیسیز کی تعریف کر رہے ہیں وفاقی وزیر حماد اثر کا لاہور میں تقریب سے خطاب ڈلی میں مسلم کچھ فسادات کے خلاف کینیڈا میں احتجاج مظاہرین کا سیٹی ہال کے باہر مظاہرہ مسلمانوں کے قتل عام کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ شاہید آفیدی نے بھی بھارت میں مظالم کی خلاف آواز اٹھا دی ٹوٹر پر مسلمانوں کی املاک جلانے کی ویڈیو شیئر کی سابق اپتان نے ٹویٹ میں اندرین درمودی اور امید شاہ کو بھی ٹیک کیا ریلوے پھاٹک نہ ہونے کے باعث ایک اور حادثہ سہون میں رکشاہ ٹرین کی ذات میں آ گیا ڈراور زخمی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد دانشپا میں ہوں جیویری ازید ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا آغاز اس پر ایک کے بعد بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ افغان امن موہدے پر اگلے روسی خدشات کے سائے منڈلانے لگے ہیں صدر اشرف غنی طالبان کی رہائی سے مطالق شرط سے پیچھے ہٹ گئے کہتے ہیں کہ پانچ ہزار طالبان قیدیوں کی رہائی کا کوئی وعدہ نہیں کیا البتہ اسے انٹرا افغان مذاکرات کے ایجنرے میں شامل کیا جا سکتا ہے حکومت کی طالبان سے مذاکرات کے لیے آئندہ نو دن میں مذاکراتی ٹیم تشکیل دے دی جائے گی ہیچ نو تاوید برای رہائی پنج ہزار بندی وجود ندارم ما بار بار این موضوع را به صورت شفاف با دکتر سپ خلید زاد و تمام مقامات دیگر شریک ساختیم این حق قانونی و جز خودرادیت مردم افغانستان است تقاظر شدہ جز مذاکرات جز از جندائی مذاکرات ایتما قرار گرفتن بیتن اما پیش شرط بودن نمیتن از جہتی که ملت افغانستان باید اعتماد داشته باشه که کسی کریحا میشے مقابل از این ملت استادگی نمیگو ادھر امریکی صادر دونالد ٹرمپ نے افغان آمن واحدے کو سود مند قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ پڑوسی ممالک و استحکام کے لیے مدد کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ ہر کوئی جنگ سے تھک چکا ہے اب اپنے فوجیوں کو گھر واپس لے کر آ رہے ہیں وفایدوری توانی چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امید ہے کہ افغانستان بھارت کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا دعا میں پہلا اور ٹھوس قدم تھا ایک مستقل امن کی طرف اس سے آغاز ہوگا ایک انٹرا افغان ڈائلوگ کا جہاں تک افغانستان کی عوام کا تعلق ہے وہ تو امن چاہتے ہیں اب آزمائش آئے گی قیادت کی کہ کیا افغانستان کی جو قیادت ہے وہ اس پیش رفت کے لیے کتنی لچک دکھاتی ہے طالبان ہیں اور ان کی جو قیادت ہے جو انہوں نے اپنے جو ماضی کے رابطے تھے القاعدہ کے ساتھ یا دیگر آگنیزیشن کے ساتھ کیا ان کو منکتہ کرتے ہیں پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے فسیلیٹیٹر کا اس کو اکنالج بھی کیا جا رہا تھا اور اس کی تعریف بھی کی جا رہی تھی قیدیوں کا جو یہ ایشو ہے حکومت کے پاس طالبان کے لوگ ہیں اور طالبان کے پاس ان کے لوگ ہیں اس پر ایک سی بی ایم کے طور پر سامنے چیز آئے گی ہم کی توقع کرتا ہوں کہ صدر شرف غری صاحب اس رہائی میں اور اس ماحول کو سازگار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں گے کاؤنسلٹ کو تخریب کاری کیلئے استعمال نہیں ہونا چاہیے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف چاہے وہ ہندوستان کرتا ہے یا کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے اجازت ہرگز نہیں دیں گے ابھی آپ کو خبر دیں کہ سوشل میڈیا پر سارفین نے وزیراعظم امران خان کو آمن کا نوبل انام دینے کا مطالبہ کر دیا ہے کہتے ہیں کہ امران خان نے افغان آمن واحدے میں اہم کردار ادا کیا گورنر پنجاب نے کہا کہ امران خان خطے میں واحد سیاسی لیڈر ہیں جو مسلسل جنگ کی مخالفت کرتے رہے وزیراعظم امران خان کو آمن کا نوبل انام دو سوشل میڈیا پر مطالبہ زور پکڑ گیا نوبل پیس پرائز فور پی ایم امران خان ٹویٹر پر ٹاپ ٹرنڈ بنا ہوا ہے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وزیراعظم امران خان کو آمن کا نوبل انام دیا جائے سارفین کا کہنا ہے کہ امران خان نے افغان آمن معاہدے میں اہم کردار ادا کیا اور بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے ایک سارف نے کہا امران خان وہ لیڈر ہیں جس نے دنیا سے کہا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں آمن اور مذاکرات سے ہی راستہ نکلتا ہے وزیراعظم نے جو کہا وہ ثابت بھی کیا پرنر پنجاب چوہدری محمد سرور نے بھی وزیراعظم امران خان کو آمن کا نوبل انام دینے کا مطالبہ کیا ہے چوہدری سرور نے کہا کہ امران خان خطے میں واحد سیاسی لیڈر ہیں جو مسلسل جنگ کی مخالفت کرتے رہے وزیراعظم امران خان ہر لحاظ سے آمن کے نوبل انام کے حق دار ہیں انہوں نے کہا کہ افغان امن کے لیے امران خان کی قیادت میں پاکستان کا تاریخی اور فیصلہ کن کردار ہے طالبان امریکہ امن معاہدہ وزیراعظم امران خان کے اصولی مواقف کی جیت ہے بھارت کے جنگی جنون کے خلاف بھی وزیراعظم امران خان نے امن کا پیغان دیا موسیقی